ہائے گائز ویلکم بیک تو دی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مسٹر اینڈ میسیس چودری اینڈ لکھنیت کی فائٹ کے بارے میں کہ آخر ان لوگوں کے بیچ میں ہوا کیا ہے آخر کیوں مسٹر اینڈ میسیس چودری نے لکھنیت کی ویڈنگ اٹینڈ نہیں کی جبکہ وہ اتنے اچھے دوست ہوا کرتے تھے آخر کار ان دونوں کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تو آئیے اس ویڈیو کی ترور ساری بات کو جانتے ہیں اور آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے اپنے ویوز ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے اند تک بنے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مسٹر اینڈ میسیس چودری یعنی کی خوشی اینڈ بیویک اور وہیں دوسری اور لکھنیت یعنی کی لکھن اینڈ نیتو جیسا کہ آپ ان دونوں کپلز کو تو جانتے ہیں دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے جب یہ دونوں کافی اچھے دوست دعا کرتے تھے ان کی آپس پہ کافی بنا کرتی تھی تو آپ لوگوں کو میں سٹارٹنگ سے بتاتی ہوں کہ آخر ان دونوں کی دوستی کب ہوئی تھی اور انڈ کیسے ہوئی وہ ساری بات تو یہ بات ہے کووڈ کے ٹائم کی جب ان کا گوہ کا ایونٹ تھا تب خوشی ار بیویک گوہ کے ایونٹ پہ جا رہے تھے لیکن اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ اس ایونٹ پہ کون سی کریٹرز آنے والے ہیں تو جب یہ گوہ کے ایونٹ پہ پہنچے اور جس ہوتیل میں یہ رکے تھے اس کے ساتھ والا روم ہی لکھنیت کا تھا گوہ کے ایونٹ پہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی ہوتیل روم میں یہ لوگ ملے تھے اور اس کے بعد سے ان کی جو دوستی ہے وہ کافی بڑھ گئی اور ان کی بانڈنگ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئی تھی اور جب گوہ کے ایونٹ پہ خوشی ویویک لکھنیت کے ساتھ ملے تھے تو اس وقت لکھنیت کا یوٹیوب چینل نہیں ہوا کرتا تھا یہ لوگ صرف انسٹیگرام پہ ہی ریلز وغیرہ بنایا کرتے تھے اس وقت خوشی اور ویویک نے لکھنیت کو انسسٹ کیا کہ انہیں بھی یوٹیوب پر آنا چاہیے یوٹیوب پر اپنے ویڈیوز بنانی چاہیے اپنا لائف سٹائل اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے اس کے بعد جا کے لکھنیت نے اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کیا تھا ان چاروں کی جو بانڈنگ ہے وہ اتنی سٹرانگ تھی کہ ان سب کا ایک دوسرے کے گھر پر آنا جانا بہت کومن تھا اور انہوں نے ساتھ میں ٹرپس پلان کرنا شروع کر دیا تھا اگر آپ لوگ نے ان کے پہلی کی ریلز دیکھی ہوگی تو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کافی ساری یہ انسٹیگرام پر ریلز بنایا کرتے تھے کافی سارے ٹرپس پلان کر کے ساتھ میں جانا اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ولاغز میں بھی یہ لوگ آیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر میں جو بھی سیلیبیشنز ہوا کرتی تھے اس میں بھی یہ لوگ شامل ہوتے تھے جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ راجہ کا بودے تھا اس میں بھی لکھنیت آئے تھے اور اس کے علاوہ جو لکھنیت کی انگیجمنٹ تھی اس میں بھی خوشی اور ویویک شامل ہوئے تھے جو کہ لگ بگ ایک سال پہلے ہوئی تھی لیکن خوشی اور ویوے لکنیت کی شادی میں نہیں گئے تھے لیکن ان سب کے بعد ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ان کی شادی میں خوشی اور ویوے کیوں نہیں گئے اور ان کی لڑائی کیوں ہوئی تو آئیے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتی ہوں تو کافی دنوں سے یہ سوال لوگوں کے مائن میں تھا کہ آخر ایسا کیوں تھا ریزن کیا ہے تو خوشی نے اپنے ایک ویڈیو کی طرف بتایا کہ ان کے بیچ میں سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا ان کی بانڈنگ بہت سٹرانگ ہو رہی تھی ان کی دوستی کافی اچھی جا رہی تھی انہوں نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ان کی اور لکنیت کی کبھی بھی کوئی لڑائی ہوگی خوشی اور ویوے کیوں نے بتایا کہ ان کے اکورڈنگ لکھن اور نیتو نے کچھ باتیں ایسی چھپائی تھی ان سے جو کہ انہیں بتانی چاہیے تھی اور جب ان کو یہ پتا چلی تو یہ ان کے لئے بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا لکھن اور نیتو نے خوشی اور ویوے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی اور کچھ ایسی باتوں کے بارے میں خوشی اور ویوے کو پتا لگا جو کہ ان کے لئے ٹوٹلی ایکسپیکٹڈ تھا خوشی کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ بات کسی اور یا پھر کسی تھوڑ پرسن کے طرف پتا چلتی تب بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید یہ بات غلط ہے لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیں خود سے یہ بات پتا چلی ہے اس وجہ سے ہم اس بات سے بہت زیادہ ہوت ہوئے ہیں اور جب کچھ ایسی باتوں کا پتا چلا اس کے بعد نہ ہی ان لوگوں نے لکنیت سے کچھ بھی کلیئر کیا اور نہ ہی لکنیت نے ان سے کچھ کلیئر کیا اور اس کے بعد ان دونوں کی بات آپس میں بند ہو گئی ان کے جو لڑائی ہے وہ آپس میں ایک سال پہلے ہوئی تھی اور جو لکنیت کی شادی ہے وہ لگ بگ ایک ڈرڈ مہینہ پہلے ہوئی ہے جس کی وجہ سے شادی میں جانے کا یا بلانے کے کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے اور ساتھی میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو ایگزیکٹ بات ہے کہ اگر کس بات کی وجہ سے یہ لوگ اتنے نراز ہوئے ہیں یا ان کی بات ہوئی ہے آپس میں وہ بات خوشی نے شیئر نہیں کی تھی خوشی ویویک اور لکنیت دونوں نے ہی اپنے راستوں کو الگ کر لیا ہے اور اب یہ ساتھ میں نہ ہی کوئی ویڈیوز بناتے ہیں نہ ہی ویڈیوز بناتے ہیں اب ان کی جو باتشیت ہے وہ بلکل ہی بند ہو گئی ہے اور اب انہوں نے انسٹیگرام پر بھی ایک دوسرے کو ان فالو کر دیا ہے سو ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور اس کے علاوہ کہ آپ لوگ کچھ بھوڑنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ ضرور کریں میں آپ لوگوں کو دیفنیٹلی رپلائے کروں گی سو تھانکیو سو مچ گائز پر وچھنیس ویڈیو اور میک شورتو سبسکرائب ہار چینل فر مو سچ اپڈیٹس اور ای ویل سیو ہیو آنے کے لئے تل دن کیپ وچھنی تینکیو